موسیقی 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 ہسٹریہ اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدمند میں حاضر ہے نظرین درود تنجینہ کا انتہائی مجرب ترین عمل لے کر اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکہ نظرین آج جو عمل ہم آپ کی حدمند میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس عمل سے انشاءاللہ تبارک واتاللہ ہم یقین سے کہتے ہیں آپ کے ناممکن مسائل بھی حل ہو جائیں گے ناممکن حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی ہو وہ ٹال جائے گی بے اولاد کو اولاد بھی ہوگی امتحان میں کامیابی کے لیے پسند کی شادی کے لیے پڑھیں تو راخہ موار ہوں گی شفا کے لیے نرینہ اولاد کے لیے شوہر کو رائے راست پر لانے کے لیے الارض اور محتصر اکیسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کار سکتے ہیں ہر جائز مقصد کے لیے کار سکتے ہیں درود تنچینہ کا ناظرین یہ عمل ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آوروحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی ان تک ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین درود تنچینہ شریف کا جو حاصل عمل ہم آپ کی حدود میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اس عمل کو کار کے آپ اپنے مشکل سے پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کر پائیں ناظرین درود تنچینہ ایک عظیم ترین درود پاک ہے اس کو اگر مشکل کشا درود کہا جائے تو بچا ہوگا کیونکہ اس کے پڑھنے سے انسان جتنا بھی گناہگار ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد فرماتا ہے کسی بھی مصیبت میں ہو اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر گے اس کے بدلے میں اس کو ہشی انائت فرما دیتے جہاں پر آپ سب وظائف ازمال ہیں اور کوئی اثر نہ ہو رہا ہو درود تنچینہ شریف کا ورد شروع کرنے ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق ایسے رحمت کی بارش ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے درود تنچینہ شریف کے بیشمار فوائد ہیں اس کی ڈیروں برقاد ہیں اور اس کے وظائف بھی ہزاروں میں ہیں جو بیشمار لوگوں نے بتائی ہیں اور یہاں سے منصوب ہیں لیکن چند ان میں سے درجزائل ہیں سہر اور جادو کا بہترین توڑ بھی اس وظیفے میں ہے اور آئندہ کے حسارِ آزم بھی ہے شیعتین کے لیے ایک بہترین ہتھیار بھی ہے اور ان کا صفایہ کرنے کا عظیم ترین عمل بھی ہے دشمنوں سے نجات کے لیے اور ان کو سبق سکھانے کا بہترین عمل کاروباری ترقی کے لیے ایک عظیم توفہِ الہی بھی ہے شادی میں رکاوٹ ہو یا کاروبار میں بندش ہو پسند کی شادی ہو بے چینی ہو بے سکونی ہو یہ تیر بہترین ہے کسی بھی مشکل کسی بھی حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں اور یہ عظیم وظیفہ سو فیصد یقینی حاجت روا ہے اس کے پڑھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا وہ عاملین جو رجعت کا شکار ہیں وہ بھی اس کا ورد اپنا لیں اور جو لوگ برسوں سے لا علاج امراض کا شکار ہیں وہ بھی اس کے وظیفے کو اپنا لیں اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مشکل کشائی فرما رہا ہے زندگی کی ہر مشکل سے مشکل اور نامبکن کام کو کرنے کے لیے اپنی مراد پانے کے لیے یہ سب سے بڑھ کر وظیفہ ہے اس کا طریقہ کار ناظرین کچھ یوں ہیں ہم آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں طریقہ کار آپ اس طریقے کے مطابق عمل کیجئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس قدر آپ کو اس کی فرقات ملیں گی درو شریف کی ویسے بھی بیشمار فضیلت ہے درو شریف پڑھنے کی ناظرین وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں درو شریف کو ناظرین آپ نے تین دنوں میں گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے تین دنوں میں گیارہ سو مرتبہ درو شریف پڑھیں گے جس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ پہلے دن آپ میں 366 مرتبہ درو شریف پڑھنا ہے اسی طرح آپ نے دوسرے دن بھی 366 مرتبہ درو شریف پڑھنا ہے پھر اسی طرح تیسرا دن جب آئے گا تیسرے دن آپ نے تین سو اٹھا سٹھ مرتبہ درود تنجینہ شریف پڑھنا ہے جب آپ اس طرح کی تعداد کے مطابق پڑھیں گے تو وہ گیارہ سو مرتبہ درود تنجینہ شریف پڑھا جائے گا تین دنوں میں یعنی تین سو چھاسٹھ تین سو چھاسٹھ مرتبہ دو دن پڑھیں گے تیسرے دن آپ تین سو اٹھا سٹھ مرتبہ پڑھیں گے تو یہ گیارہ سو مرتبہ پڑھا جائے گا تین دنوں میں ترود تنجینہ شریف پڑھ کر پھر اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے کے حال کے لئے دعا مانگے انشاءاللہ تبارکوات اللہ ناظرین آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حال ہو جائے گا کوئی بھی مشکل ہوگی کوئی بھی پریشانی ہوگی کوئی بھی آفت بلا ہوگی کسی قسم کا بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہوگا لیکن جائز مقصد کے لئے آپ اسے کر سکتے ہیں اس عمل کی اجازت عام ہے جو جو بھی بندہ کرنا چاہے جو بھی سننے والا اسے کرنا چاہے مشکل میں ہے پریشانی میں ہے وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے یہ عمل کر سکتا ہے عمل ناظرین جب ہتم ہو جائے تو آپ نے تھوڑی سی مٹھائی لینی ہے یا مٹھی جیس کوئی بھی آپ نے لے لینی ہے اس پہ ہتم دلوا کے آپ نے وہ بچوں میں تقسیم کر دینی ہے انشاءاللہ ناظرین آپ یہ عمل کریں گے تو اس کی برقات آپ کو ملیں گی کیونکہ دروشریف کا وظیفہ ہے دروشریف تو ایک ایسی دعا ہے جو راد ہی نہیں ہوتی دروشریف کی برقات بے شمار ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی کافی بتائی ہیں کلپ اپلوڈڈ ہیں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کسی کا بھی کلپ دیکھ سکتے ہیں دروشریف کی فضیلت کے متعلق آپ کو پتا ہی ہوگا کہ دروشریف جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس سے کتنی بلائیں دفع ہوتی ہیں دور ہوتی ہیں اور آپ نے تین دنوں میں گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے دروشریف نظرین یہ وہ دروشریف ہے جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے شمار پڑھا اور دروشریف کو آپ پسند کرتے تھے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دروشریف کو پسند فرماتے تھے اور آپ نے اس کو پوری زندگی پڑھا بھی ہے دروشریف کی بے شمار برقات ہیں نظرین کسی بھی مشکل پرشانے کے لئے آپ یہ عمل کریں اجازت عام ہے ہمارے بتائے گے طریقے کے مطابق کریں انشاءاللہ آپ کو اس کی برقات ضرور ملیں گی نظرین اس کے علاوہ اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لئے آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں اسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کو بتا سکیں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ